زیادہ سید تنویر حسین شاہ صاحب کو آپ نے سماعت کیا سید بادشاہ کے لئے ایک مرتبہ گجوج کے کہہ دی دی سارے رل کے آکھ چڑھو ہر بندہ نہ بولے جس کو مولا تاکہ دے ذرا کہہ دے الحمدللہ رب العالمين مشاہ اللہ میرے دوست ذرا اجلت سے کام لے راہ لیلہ کوئی دوست دوست کھڑے ہو جائیں اور یہ شاہ صاحب کبلہ کا جو تبرک ہے یہ لے جائیں کوئی نہیں اگر افتاد گل بھی آ جائے گا تبہ جو ہے آپ کی پیر صاحب کبلہ کے حکم پر میں نے آنے والے دوستوں کو صدا دینا ہے اور مجھے ایک سیزادے کے کلام کے لیے حکم ہوا ہے اور تسلسل سے حکم ہے میسیجز کے ذریعے ٹیلی فون کال کے ذریعے اور یہاں پہنچا ہوں تو دوستوں نے کچھ سرگوشی کی ہے کچھ پرچیاں دی ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سعیدی صاحب سنا دیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سلام راستے صاحب بتاتے ہیں ماشاءاللہ میرے بیٹے اور لے آؤ ابو سے راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاحب بتاتے ہیں لیکن آج آپ کی خاموشی بتاتی ہے ہم جاتے ہیں کیا چھٹو سبان اللہ راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں بھئی میرا جملہ ہو تو آپ خاموش رہ جائیں آلِ نبی اولادِ علی شہنشاہِ گولڑا تعایدارِ گولڑا خاجہِ خاجگاں راحتِ آشکان حضرتِ پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ منور اللہ مرکدہو کے بڑھ پوتے ہفت زبان شائر اپنی طرز کے منفرد عدیب اور صاحبِ طرز خطیب نصیر المشائخ نصیرِ ملتِ اسلامیاں صحبزادہ نصیر الدین نصیر الگلانی گولڑوی چشتی نظامی دامت برک رحمت اللہ علی کا لکھا ہوا یہ مشہورِ زمانہ اور مقبولِ عام لاسانی اور لافانی کلام آپ کی سماتوں کو حدیع کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہیں سبا کے جھونکے ان کی آمد کے پیامی ہیں سبا کے جھونکے ان کی آمد کے پیامی ہیں سبا کے جھونکے ان کی آمد کے پیامی ہیں میرے دوست میں پانچ شیکنڈ کے لیے بلکل خاموش ہو جاتا ہوں جس کو جانا ہے وہ جلدی چلا جائے سبحان اللہ عدب گاہیست زیر آسمہ عزر چھنا زکتر عدب گاہیست زیر آسمہ عزر چھنا زکتر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید یہ آقا کریم کے ذکر کی محفل ہے اپنے سواب کو عذاب میں نہ بدلو میرے دوستو توجہ فرماؤ ناد خان اپنی حاضری شروع کرتا ہے اور آپ کو اس وقت تمام معمولات یاد آجاتے ہیں آئے ہو تو پھر محبت سے بیٹھو کہہ رہا ہوں راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں عاشق میفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہیں سبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور پیر صاحب فرماتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے شیخ صاحب میں یہی تو دعا کر رہا ہوں ان کے اندر بھی حل چل پیدا ہو جائے تاکہ یہ آپ کو سننے کے لیے بیتاب ہیں بے قرار ہیں اب تیار بھی ہو جائیں کہہ رہا ہوں بھئی میرا جملہ ہو تو کوڑلا پتھان والے خاموش رہ جائیں اس سخی کی بات سنا رہا ہوں اور اس سید کا کلام سنا رہا ہوں جو اپنی ذات میں ناصر تھا وہ نصیر جو دورِ حاضر کا امیر خسرو تھا وہ نصیر جو ثانی علامہ اقبال تھا وہ نصیر جو وارے سے علومِ محے علی تصویرِ بابو جی تھا جس کے کلم میں بھی حس جس کے بولنے بھی بھی چاشنی کلم اٹھائے کلم وجد میں آئے فرمائے راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہیں سبا کے دھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی خلچل ہے کہ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں بہار آئی دفعہ بہار آئی دفعہ سجی زمیں کی انجمن پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جنن جنن بہار آئی ابھی کو دیجئے ابھی کو دیجئے تھوڑا بہار آئی دف اتن سجی زمیں کی لفظ دف اتن نہیں ہے دف اتن بہار آئی دف اتن سجی زمیں کی انجمن پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جنن جنن دمن دمن زمن زمن سبا پکارتی چلی نبی 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 بولو جن کا نبی سے تعلق ہے وہ بولو نبی 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 ذرا ہاتھ بلند کرلو کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو اور ہاتھوں کو لے رہا کے نبی کا استقبال کرو نبی 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 مقمبری نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نغمگی میرا طرانہ سہر میرا وظیفہ شبی نبی 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 headed دو سنو امبیاء اولیاء جنو ملک اور فرشتے سرکار کے چاہنے والے تو سب 허زیں دلوں میں چوتھا مصرہ جنابِ عاصف صاحب زور سے نہ پڑھوں گا میرے مصرے میں اتنا زور ہوگا بندوں کو سبحان اللہ کہنا پڑ جائے گا میں نے کہا امبیاء اولیاء جنوں ملک اور فرشتے پانچ نام پکارے ہیں میں نے اور ڈاکٹر محمود صاحب یہ پانچوں محفل میں موجود ہیں سر کتنا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا جلوہ دیکھے دیدہِ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی خدا کے نور سے ظاہر ہوئے یہ پانچوں تن محمد استو علی فاطمہ حسین و حسن اولیاء جنوں ملک اور فرشتے سرکار کے چہنے والے تو سب بابا جی دعا دیس ہو انبیاء اولیاء جنوں ملک اور فرشتے سرکار کے چاہنے والے تو سب ہی آتے ہیں جب بھی میں فلے ملاد میں چلا جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ سرکار ابھی آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار ایسا لگتا ہے کہ سرکار جن کے ہاتھ کا مالک نبی ہے اور جن کے سینوں میں اس کے نبی ہے وہ ہاتھ بلند کریں اور ذرا ہاتھ لے رہا کے کہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار کوئی آواز نیچے نہ ہو ہاتھ بڑھا کے کہیے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کیمرے کی آنکھ میں جب منظر محفوظ کریں ایسا لگتا ہے کہ سرکار ایسا لگتا ہے کہ سرکار ایسا لگتا ہے کہ سرکار نبی کی تشریف آوری ہے ایسا لگتا ہے کہ سرکار ابھی آتے ہیں وہ آتے ہوں گے لو آ ہی گئے لو آ ہی گئے ارے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے ارے تیبا سے دل کی دور ہی لی تھی ابھی ابھی وہ آ رہے ہیں عدب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ ذلف اپنی سجا رہے ہیں وہ دھول مغرب سے دھول اٹھی وہ دھول ہے یا کرم کی بارش سواری تیبا سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آتے ہوں گے لو آ ہی گئے ارے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے ارے تیبا سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کہ کس کی زبان پہ ناتے نبی تھی ابھی ابھی نارے تکبیر نارے رسالہ شہن شاہر لکابت محترم جناب حمد علی سعید سعید ملک گوش برعواز رہیں کہ مداہ پیمبر کی زبان کھلتی ہے ملک گوش برعواز رہیں کہ مداہ پیمبر کی زبان کھلتی ہے لبوں پہ بارے خدا آیا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نتک نبو سے میری زبان کھلتی ہے